ڈیرس روئنٹ وی آف ٹو ڈسکس ہسٹری آف ایڈوکیشن فار سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ایم ڈی جیز کے ٹارگٹ اچھیو ہونے کے بعد اس کو ایویلویٹ کیا گیا اور ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں کہ اگرچہ اس کے ٹارگٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اچھیو نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے جو ریزلٹس سے وہ حوصلہ افزاد ہے ہم سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے پہلے ہم تھوڑا سا میں دیکھنا پڑے گا انڈسٹری ریولیشن کو کہ جو ٹوانٹی ایس سنچری کی اندر جو ایک انڈسٹری ریولیشن آیا پوری دنیا کے اندر یہ ایک انڈسٹری کا چینج آیا اس چینج سے جو پرابلم کریٹ ہونے شروع ہوئے جو آگے ہم نے بات کریں گے وہ تھا ایک جو مین ایشو تھا وہ تھا انڈوائرمنٹل فیکٹر اس کی آپ کا ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دینا چاہوں گا تاکہ آپ کے انڈسٹریننگ کے لئے اچھی طرح ہو سکے ہم نے تیز ترین سفر کیا ہم نے گاڑیاں بنائیں ہم نے ٹرینیں بنائیں ہم نے جہاز بنا دی ہم نے اپنے سفر کا جو ٹائم ہے اس کو ہم نے منیمم کر دیا اب اس کے اپوسیٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ جو سموک جو دھوان جازوں سے خارج ہوا گاڑیوں سے خارج ہوا کار سے خارج ہوا بسوں سے خارج ہوا اس سے جو انڈوائرمنٹ کے اندر پلوشن آنے شروع ہو گئی اور انڈوائرمنٹ پلوٹ ہونا شروع ہو گیا تو وہ ایک ہمارے پاس پرابلم بن گیا بلکل اسی طریقے سے انڈسٹری کا جو ویسٹ میٹریل تھا وہ دو قسم کا تھا ایک تو دھوائے کی صورت میں فضاء میں جا رہا تھا اور دوسرا لیکوڈ کی صورت میں وہ پانی میں مکس ہو رہا تھا تو اس نے بھی علودہ کر دیا اب اس کو دیکھنے کے لیے دو سکول آف تھارٹ ہمارے پاس سامنے آگئے ایک سکول آف تھارٹ نے کہا جی ہمیں ہمارا جو نیچر ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور دوسرا سکول آف تھارٹ آگیا کہ پرپر یوز آف نیچر ایک لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس اس کو کوئی ریگولیٹ کرو ریگولیٹ کرنے کے بعد جو ہماری نیچر ہے جو ہمارا انوائرمنٹل ہے جو ہمارا نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اصلات مرتب ہونے شروع ہو گئے پرندوں پر انسانوں پر پودوں پر اس پولوشن کی وجہ سے تو اس پر فوکس کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کا جو مین کردار شروع ہوتا ہے وہ انڈسٹریل ریولیشن کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو مین آئیڈیا ڈیویلپ ہوتا ہے وہ یہ ہے انوائرمنٹل اور انوائرمنٹل کے اندر جو ہیں نا ہمارے پاس پروپر جوز آف نیچر انڈ پروٹیکشن آف ڈی نیچر یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتا ہیں جن کی وجہ سے یونائٹیڈ نیشن کانفرنس جو ہوئی انوائرمنٹ کے اوپر اور ڈیویلمنٹ کے انتر اس کے اندر اس کنسیپٹ کو پیش کیا گیا اور اس کے اندر اس کنسیپٹ کو کیا پیش کیا گیا کہ اس میں کہا گیا کہ آن دی بیسز آف ڈی یونائٹیڈ نیشن کانفرنس انوائرمنٹ انڈ ڈیویلمنٹ جو کہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر ہیلڈ ہوئی تھی اس کے اندر یہ پہلی اٹیمپٹ ہوئی جس اٹیمپٹ کے اندر مختلف پلینز ایکشن پلینز اور سٹیٹیجیز جو ہیں وہ ڈرا کی گئی کس کے لیے سسٹینیبل پیٹرن ڈیویلمنٹ کے لیے کس کے لیے کہ اس کے اندر تقریبا وان ہنڈڈ ہیڈز آف ڈی سٹیٹس جو ہیں وہ اس کے شامل تھے یا ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے یعنی دنیا کی جتنے بھی ممالک ہے ان میں سے وان ہنڈڈ ہیڈز وہاں پر موجود تھے اور اگر ہیڈ موجود نہیں تھا کسی جگہ تو اس کے ریپریزنٹیٹیو تھے فرام وان سیونٹی ایٹھ نیشنل گورنمنٹ یعنی اگر ہم afral دیکھیں تو دنیا کی وان سیونٹی ایٹھ نیشنل گورنمنٹ ہیں اور ان سی وان سیونٹی ایٹھ میں سے ہنڈیڈھ ہیڈز یا ان کے ریپریزنٹیٹیو موجود تھے اور ان تمام نے جو فوکس کیا ہوا تھا یہ جس کے اوپر ڈسکس کیا گیا اور جس کے اوپر جو پلین بنایا گیا اور جس کے اوپر جو سٹیٹیجیز بنائی گئی وہ سٹیٹیجیز ہی کہ ہمارے پاس جو انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اور وہ کس سے کرنا ہے وہ ہم نے پولوشن سے کرنا ہے پولوشن کتنی قسم کی ہمارے پاس آ رہی ہے سموک کی صورت میں آ رہی ہے چاہے وہ گاڑیوں کا دعا ہے یا وہ جہازوں کا دعا ہے یا وہ فیکٹیوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دعا ہے تو وہ ہماری ائر کو پروٹ کر رہا ہے اس کے بعد اس سے جو ویسٹ میٹیرین لیکوڈ فارم میں ہیں وہ ہمارے پینے کے پانی کے ساتھ جہاں پہ مکس ہو رہا ہے نیروں میں دریاؤں میں سمندروں میں وہ پرابلم کر رہا ہے تو یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر تمام لوگوں نے بیٹھا بیٹھنے کے بعد سوچا اور سوچنے کے بعد یہ سسٹینیبل ڈیویلمنٹ جو ہیں ان کو انہوں نے بنایا اور بنانے کے بعد ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر ملک نے اپنے اپنے علیاء سے اس کے ٹارگرز بنایا ملک نے اپنے علیاء سے اس کے لیے